قربانی دینی پڑے گی مرنا پڑا مریں گے لڑنا پڑا لڑیں گے لیکن ان فرونوں سے ان کی فرونیت ختم کر کے ازادی حاصل کریں گے معافی آپ لوگ مانگو کہ آپ نے سابق مزویعظم کو ہائی کورٹ سے کورنر سے پکڑ کے گزیٹ کے دکے مار مار کے گرفتار کیا آپ نے ہم پر چوڑ ڈاکو لٹیرے پام بوٹی سیون کی ذریعے ہم پر مسلط کیے لیکن اب عوام آپ کو بتائی گی کہ آپ لوگوں کی کیا اوقات ہیں عوام آپ کو بتائی گی کہ عوام کیا کر سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو پیش کرتا ہوں اگر مرنا پڑا سب سے پہلے پہلی قطم پہلی صاحب میں میں کھڑوں گا میں قربانی دوں گا نوجوانوں نکلو السلام علیکم وآلہم کیا علیہ السلام خریر سے بغدیش میں ایک سٹوڈن تحریک شروع ہوئی تھی کیا آپ پاکستان میں یہ منکن ہے کہ وہ شروع ہو جائے دیکھیں جی جس طرح تاریخ رہی ہے طلبہ نے ایک بڑا اہم قدار ادا کی ہے ہر ازادی میں خود چاہے وہ غلامی سے ہو یا نئے ملک بنانے کے لیے ہو نئے ریاست کے لیے ہو طلبہ نے بڑا اہم قدار ادا کیا جس طرح کہ سارے جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ جو بنگلدیش کے طلبہ نے ایک جو ظالم حسینہ واجد تھی اور بہارت کو شکست دی اور اپنے ملک کو غلامی سے نجات دی اور جو امریتی سسٹم تھا امریتی نظام تھا اس کو مسترد کیا اور اپنی ازادی لی حاصل کی اس کے لیے بڑے نوجوانوں نے شہادت شہادت جیسے ردبے کو بھی حاصل کیا شہید ہوئے جانے قربان کی سب کچھ کیا بہت ساری قربانیاں دی سٹوڈنٹس ہیں اب وقت ہے پاکستان کا پاکستانی سٹوڈنٹس کا متخان ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمانستان میں ہمانستان کے سٹوڈنٹس نے ہمانستان کے نوجوانوں نے ایک سپر پاور امریکہ کو شکست دی اور اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائی اور اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اسی طرح کیا اور سری لنکا میں بھی نوجوانوں نے اہم قدارہ دا کے اپنے ملک کو اس امریتی نظام سے اور اس ظلم سے نجات دلائی اب وقت آ چکا ہے اب امتخان ہے پاکستان کے نوجوانوں کا پاکستان کا نوجوان تیار ہے امران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریکہ غاص کرنے کے لیے تیار ہے اب جس طرح سوچل میڈیا پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ آئی ایس ایف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تیس تاریخ تیس اگستہ کمران خان کو لیا کے جائے اگر ریان نہ کیا گیا تو انشاءاللہ جو پاکستانی سٹوڈنٹ طلبہ ہے وہ ایک تحریکہ غاص کرنے لگی ہے اس ظلم کے خلاف ان فرونوں کے خلاف یہ جو وقت کے فرون ہیں اور اس امریتی نظام ہے اس کے خلاف انشاءاللہ پاکستان کے سٹوڈنٹس انشاءاللہ روڈوں پر نکلیں گے اور اس جو ظالم حکمرانوں سے ان فرح وقت کے فرونوں سے اس ملک کو اس نظام کو انشاءاللہ چھٹکارہ دلائیں گے اور اس فرونیت والا جو ایک سسٹم ہے جو غلامی کے نظام چل رہا ہے اس نظام کو بھی انشاءاللہ فاش فاش کریں گے اور جس طرح کہ امران ہان ہمارا لیڈر ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس ملک کے لیے آج وہ جیل میں ہیں آج تمام آدمی خاص طور پر اپنی سٹوڈنٹس طلبہ جنہوں نے اعلان کیا ان کو تو خوش آمدی دی دیں اور تمام اور سٹوڈنٹ جو سفارے میں سوچ رہے ہیں اب سوچنے کا وقت نہیں ہے اس ملک کے لیے ہمارے لیے ہمارے آنے والی نسٹوں کے لیے امران ہان قربانی دے رہا ہے امران ہان ایک جدوجہد کی اس نے آج وہ اگر جیل میں پڑھا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے آج وہ اگر اس ملک کے لیے اگر جیل برداشت کر رہا ہے اگر وہ ڈیل نہیں کر رہا ہو اگر ڈیل کر کے وہ اسے بھاگ جاتا تو جس طرح یہ نواز شریف جو علاج کے بانے سے ڈیل کر کے مجھ سے بھاگا تھا وہ بھی اچھا جا سکتا تھا لیکن وہ اس نے ڈیل نہیں کی وہ بھاگا نہیں ہے دلیری کے ساتھ کھڑا رہا اپنی موقعوں پہ آج بھی قائم ہے آج بھی اسے کہہ رہے ہیں جی پیغام دے رہے ہیں کیا ہو ہمارے ساتھ ڈیل کر لو اور مہاب bracے read کر لیں گےούں amateur سے کہہ جاتا کہ مoted آج بھی کھڑا کے اور لاکنی ماری رہے ہیں وہ آج بھی کھڑا کا میں ڈیل نہیں کروں گا مذاقرات کروں گا بات چیت کروں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا اسے کہا جاتا مانگ لو فress conference کی جاتی ہے عرق سے کہا جاتا کہ مانگ لو ہم آپ کو معاف کر لیں گے اور آپ کا حکومت بھی دیں گے سب کچھ اس نے کہا کہ میں ایسی حکومت کو لات مارتا ہوں اور میں جو ہے نا میں جو ہے مافی نہیں مانگو گا مافی آپ لوگ مانگو آپ لوگوں نہیں مارے ساتھ جاتی کی ہمارے برکرز کو پکڑا ہمارے برکرز کی گھر چھاپے مارے ہمارے برکرز کی جو چار دواری کا تقدس پمال گیا مافی آپ لوگ مانگو مافی آپ لوگ مانگو کہ آپ نے ایک سابق وزیعظم کو ہائی کورٹ سے کانر سے پکڑ کے گزیٹ کے دکھیں مار مار کے گرفتار کیا کیوں آپ لوگوں کی عزت ہے ایک سابق وزیعظم کی عزت نہیں ہے آپ لوگ بڑے ذد دار ہو گئے لیکن آپ جو سابق وزر Samsung ہیں جو پچیس کروڑ عوام کا ریڈر ہے جو پچیس کروڑ عوام جس پرم جان دیتی ہے ہن کی اس کی عزت نہیں ہے پچیس کروڑ کی عوام کی عزت نہیں ہے آپ نے اس دن عمران حان کو کالر سے نہیں پکڑا تھا عمران حان کو دکے نہیں مارے تھے آپ نے پچیس کروڑ عوام کے کالر کو پکڑا تھا آپ نے پچیس کروڑ عوام کو دکہ مارا تھا آپ نے جو آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہوا ہے آپ لوگوں کو عوام نے بتایا کہ آپ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ لوگوں کے ظلم کو آپ لوگوں کے جبر کو آپ لوگوں کی فستائیت کو آپ لوگوں کے ایک جو آپ لوگوں نے موقف گائیں گے تھا عوام نے اس کو رد کیا عوام نے بتایا کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آخری دم در کھڑی ہے اور انہوں نے عوام نے بتایا کہ ہمارا کوئی لیڈر بان سکتا ہے ہم پہ کوئی حکمرانی کرتا تھا وہ صرف عمران حان ہے پوری عوام نے آٹھ پریگو گروں سے نکلی اور عمران حان کو ٹو تھرڈ مجوٹی دی لیکن آپ نے اس ٹو تھرڈ مجوٹی پر ڈاکہ مارا آپ نے چوری کی آپ نے ہم پر چوڑ ڈاکو لٹیرے فام بوٹی سیون کی ذریعے ہم پر مسلط کیے اور عوام کی منڈیٹ کو آپ نے باسکٹ میں ڈالا ردی کی ٹوگری میں ڈالا آپ نے بتایا عوام کو کہ آپ کی یہ اکات ہے لیکن اب عوام آپ کو بتائی گی کہ آپ لوگوں کی کیا اوقات ہیں عوام آپ کو بتائی گی کہ عوام کیا کر سکتی ہے اب بھی اس ٹوڈنٹس نے اس جو تیس تاریخ تحریک کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس تحریک سے آپ لوگوں کی پیرونیت آپ لوگوں کا غرور آپ لوگوں کا تقبر انشاءاللہ توڑ کر پاٹ پاس کریں گے انشاءاللہ اس ٹوڈنٹس نکلیں گے بربور تیاری کے ساتھ نکلیں گے اور انشاءاللہ اس غلامی والے نظام سے نجات دلا کے اس پرونیت والے نظام کو ختم کر کے آپ لوگوں کی جو امریتی نظام ہے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ ہم اپنی لیڈر عمران حان کو ریاہ کر کے بتائیں گے کہ پوری قوم ایک شعور رکھتی ہے پوری قوم آزادی کے لیے لڑ سکتی ہے اور کیوں کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں تین سو لوگوں نے شہادت دی ہے تین سو لوگوں نے قربانی دی ہے بہت سارے لوگ زہمی ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں اگر مرنا پڑا سب سے پہلے پہلی ساتھ میں میں کھڑوں گا میں قربانی دوں گا نوجوانوں نکلو عمران حان کے لیے جدوجہد کرو عمران حان کے لیے نکلو اس نظام کو بدلو ان کی فرونیت ختم کرو جب تک ہم نکلیں گی تب تک اس ملکہ کوئی حال نہیں نکلے گا عمران حان آج بیٹھا ہوئے آپ لوگوں کی امید بیٹھا ہوئے کہ میری قوم نکلے گی اگر ایز دفعہ آپ لوگ نہ نکلے عمران حان کی امید پہ پورا نہ ہوترے تو پوری زندگی پوری زندگی آپ لوگ پشتا ہوگے اگر اس نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اس عمریتی نظام سے ازادی حاصل کرنی ہے اس غلامی سے ازادی حاصل کرنی ہے پھر آپ لوگوں کو نکل نہ ہوگا قربانی دینی پڑے گی مرنا پڑا مریں گے لڑنا پڑا لڑیں گے لیکن ان فرونوں سے ان کی پرونیت ختم کر کے ازادی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ